ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ ای ہوپ آپ لوگ اچھے ہی ہوں گے تو یہاں پہ شام کا ساڑھے ساتھ ہو رہا ہے اور جیسو ملک میٹ کا ڈبا کھول رہا تھا اور جیسے ہی دیکھا کہ میں کیمرہ لے کے کڑی ہوں تو بس وہ رک گیا اس کی پرانی عادت ہے تو یہاں پہ میں آگے کچن میں بنانے کے لیے ناریل کا لڈو تو ملک میٹ راسن میں آیا تھا لیکن بن نہیں پا رہا تھا کیونکہ ناریل کا برادہ ہی نہیں مل رہا تھا تو ہزبنٹ لے آئے ہیں تو بس یہاں پہ لڈو بننے کی تیاری شروع ہے تو کڑھائی میں نے چڑھا دیا تھا گیس پہ ایک دم دھیمی آج پہ اور جتنا آپ کو ملک میٹ ڈالنا ہے اتنا ڈال دیجئے اور اسے پانچ منٹ تک بس دھیمی آج پہ پکانا ہے اتنا کہ وہ گاڑھا ہو جائے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ناریل کا برادہ اس میں ڈالیے گا ایک ساتھ مٹ ڈالیے گا نہیں تو ناریل کا برادہ جادہ ہو جائے گا اور ملک میٹ کم ہو جائے گا تو وہ کھانے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے پھر آپ کو اندازہ نہیں ملے گا تو یہاں پہ تھوڑا سا ناریل کا برادہ میں نے پلیٹ میں نکال دیا ہے اور جتنا موشی ضرورت ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ملک میٹ میں ڈالتی جاری ہوں اور اسے چلاتی جاری ہوں اس کے بعد اس کا لڈو بنا لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے مد دیجے گا جب ہلکا سا گرم ہوگا نا تو ہی بنا لیجے گا زیادہ ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ گرم گرم میں بنائیے گا تو بس اسے ہلکا ہلکا لوئی بنا دے رہے ہیں اور ناریل کے برادے میں نا اسے ایک بار کیا لیئر دے دے رہے ہیں اس کے اوپر لگا دے رہے ہیں بس اور کچھ نہیں کرنا ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے اگر آپ کے ہاں کبھی مہمان آ جائیں اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو دینے کے لیے تو آپ پانچ منٹ میں یہ لڈو بنا کے کھلا سکتے ہیں اور مہمان کے سامنے واہوائی بھی لوٹ سکتے ہیں کیونکہ بہت اچھا بنا ہے اور اچھا لگتا ہے میرے گھر میں سب کو بہت پسند ہے تو یہاں پہ بن چکا ہے ہم اور جیا دونوں لوگ ملکے بنا لیے تھے تو یہ دیکھیں لڈو دم تیار ہے تو بس کھا لیجئے آپ لوگ اور اس کے بعد پھر یہاں پہ میں لے کے بیٹھی ہوں لیسن چھل رہی ہوں کیونکہ مورننگ میں ان کے لیے لنچ بنانا ہے کل سے ان کی مورننگ کی سیٹ ہے تو صبح لنچ بنانا پڑے گا اور اگر ہو سکے گا تو جیسو لے کے جائے گا نہیں تو کبھی کبھی ان کا موڈ اگر خراب ہوتا ہے نا تو مورننگ میں ہی لے کے جاتے ہیں تو لیسن میں اسی لیے رات میں ہی چھل لے رہی ہوں کیونکہ پھر مورننگ میں بہت زیادہ ہر بڑ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں جیا کیا کر رہی ہے میری لیے نکال رہی ہے چوڑی بہت دنوں سے کہہ رہی ہے کہ ممی آپ چوڑی بہت کم پہن رہی ہیں تو یہ جا رہے ہیں ڈوٹی اور ناستہ نہیں کیے دوائی کھا کے جا رہے ہیں اور آج یہ کھانا بھی لے کے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی جیسو لے کے جائے گا ان کے لیے کھانا گرما گرم نا پہ دوائی کھا لیے دوائی ڈال لیے اس کے بعد ٹاٹا بائی بائی کر رہے ہیں اور یہ دوائی وہ جو برہ کٹ دیا تھا نا تو اس کا ہے اور کچھ چک کر لیجے تو یہ چلے گئے آفیس اور دونوں بچے ابھی سو رہے ہیں تو کھانا بنا کے بھی بھیجنا ہے اور جا رہے ہیں ابھی چنے کی ڈال پھولا دیتے ہیں کیونکہ سوچ رہے ہیں کہ چنے کی ڈال بنائیں گے اور لوکی کے ساتھ آدھا لوکی ہے جب بھی میں بولتی ہوں تو آدھا ہی لوکی بولتی ہوں لوکی آدھا ہی ہے تو سوچ رہے ہیں کہ چنے کی ڈال کے ساتھ بنا لے تو ابھی اسے پھولا دیں گے نا تو جلدی گل جائے گا تو اسے پھولا دیتے ہیں اور کل جیہاں میرے ہاتھ میں مہنڈی لگائی تھی یہ دیکھیں تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے نا اور میں آ گئی ہوں لنچ بنانے کے لیے کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ ہر بڑا ہٹ ہو جاتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ پانچ منٹ پہلے بن جائے وہ صحیح ہے لیکن لیٹ نہ ہو تو یہاں پہ میں نے چڑھا دیا ہے کوکر اور اس میں ڈال دی تھی تیل تو جیسے ہی تیل گرم ہوا تو اس میں میں پیاج اور ہری میرچ ڈال دی تو جب یہ لال ہو جائے گا تو اس میں میں مسالہ ڈال دوں گی یہ مسالہ میں پہلے سے ہی پیس کے رکھی تھی نارمل جو ہم لوگ جیرہ گول میریچ گرم مسالے جو پیس تھے بس وہی ہے لیسون ادھرک اور پیاج تو اس میں میں ڈال دی رہی ہوں حلدی اور میرچہ اور نمک تو یہ تو نارمل بیسک سا جو مسالہ ہے وہ تو ڈالنے ہی ڈالنا ہے تو بس اس کو ڈال کے اچھے سے بھون لیتے ہیں مسالہ ایدم تیل چھوڑ دینا تب تک اور کوکر کا حال بہت زیادہ خراب ہے آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ دی ایسا کیسے ہو گیا تو کیک بنانے سے ہوا ہے کیک آپ کو پتہ یہ کہ میں ادھکتر کیک بناتی ہوں تو کیک جب بھی بنانا ہونا تو پورانا ہی کوکر یوز کریے کیونکہ کوکر بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جب مسالہ بھون گیا تو میں اس میں چنے کی ڈال ڈال دی اور اس کے بعد اس میں لوگ پہوچھتئے میں ڈال دی اور دونوں کو اچھے سے بھوننا ہے 2 3 مینٹ جب اچھے سے بھون لیجئے اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے اور پھر اسے سیٹے لگا دیں گے تو چار سے پانچ سیٹی لگے گی چنے کی ڈال گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے تو اس میں میں نے ٹاسٹے و دیا تمواتر اور پھر اسے اچھے سے بھون کے چلا کے اور پھر اس میں پانی ڈال دیں گے تو جتنا پانی آپ کو چاہیے جتنا گاڑھا اور میں اگر اپنا بتاؤں تو تھوڑا سا پانی ایکشٹر رکھئے گا کیونکہ چینے کی دال جب تھنڈی ہو جاتی ہے نا تو وہ گاڑی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ کھانا میرا اجتما سب کچھ ریڈی ہو گیا ہے دال چاول روٹی سبجی سب چیز بن چکا ہے اور یہاں پہ میں ان کا لگا رہی ہوں لنچ باکس تو سب سے پہلے میں نے دال رکھ دیا نیچے میں اور دال کا تھوڑا سا اندازہ نہیں مل پاتا ہے بڑی سوچ سوچ کے ان کا لنچ باکس تیار کرنا پڑتا ہے تو دال رکھ دیا اب اسی کے اوپر رکھ دی رہی ہوں چاول تو یہ والا جو لنچ باکس جو نیا والا نکالے نا یہ تھوڑا سا بڑا ہے تو اندازہ نہیں مل پاتا ہے اور اب دیکھئے اس میں ڈال دی رہی ہوں بھنڈی کی سبجی اور بھنڈی کی سبجی بہت تھوڑا سا بنائے ہیں کیونکہ بچے نا صرف چنے کی دال ہی کھاتے ہیں وہ بھنڈی ان کو نہیں پسند ہے چنے کی دال کی ساتھ اور یہاں پہ میں چاول میں ہی ڈال دی رہی ہوں بھری ہوئی ہری میرچ وہ ان کو لنچ باکس میں جرور چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ میں پکوڑی تو یہ چنے کی دال کی ہی پکوڑی ہے جب چنے کی دال میں پھولا رہی تھی تو تھوڑا ایکسٹرا پھولا دی تھی اور اسی میں میں نے ڈال دیا تھا اور اب ایک پلیٹ میں ڈال دے رہے ہیں کھیرا پیاج ڈال دیں گے یہ رہا پیاج ڈال دیے اور اس کے بعد اب اس کے بعد کیا کریں گے ڈھکن لگا کے اور رکھنا ہے اور ایک لڈو بھی رکھنا ہے میٹھا تو ہونا ہی چاہیے لنچ باکس میں تھوڑا میٹھا رہتا ہے نا تو اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ ایک ہی لڈو رکھ رہے ہیں زیادہ نہیں رکھ رہے ہیں اور کل سے جب سے بنا ہے تب سے تو جو بھی آرہا ہے وہ لڈو کھایا جا رہا ہے تو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں بیگ میں لنچ باکس یہ رکھ دیئے اور ایک سپون سپون تو بہت جروری ہے اور ادھکتر میں سپون رکھ نہیں بھول جاتی ہوں بعد میں یاد آتا ہے سپون نہیں رکھیں اور یہاں جو اوپر والا اسپیس ہے یہ والا لنچ باکس مجھے بہت پسند آیا کیونکہ الگ الگ سب کچھ ہے تو یہاں تیار ہو گیا ہے اور جیسو جا رہا ہے پہنچانے کے لیے تو جیسو ٹیفن لے کے چلا گیا ہے اور اب جا کے کہیں راحت مل رہا ہے جب تک ٹیفن نہیں جاتا ہے تب تک ٹینشن بنا رہتا ہے اور ابھی ہم ان کو فون کریں گے کہ جیسو یہاں سے نکل گیا ہے آج بال کیسا ہو رہا ہے بال بھی نہیں جا رہے ہیں اور ابھی ہم لگ جائیں گے کھائیں گے پکوڑی کیونکہ ابھی تک ہم ناستہ بھی نہیں کیے ہیں آج اتنا زیادہ ہربڑ ہربڑ ہو گیا ہے آج اتنا آدھا گھنٹہ پہلے ہی جیسو کھانا لے کے گیا ہے ابھی گیارہ دس ہو رہا ہے پکوڑی بنائے تھے تو تھوڑا زیادہ ہی پکوڑی بنائے تھے کی پکوڑی کھا کے اور پانی پی لیں گے ایسے تو روز روز پکوڑی نہیں ملتا ہے اندھیرہ آ رہا ہے نا لائٹ جلا دیتے ہیں سارا سوچ خراب ہو گیا ہے تو اس کو دبانا پڑتا ہے دبانا پڑتا ہے اس کے بعد ہی وہ جلتا ہے ہاں تو ٹیفین چلا گیا ہے اور ٹیفین ایک منٹ کچھ نہ کچھ تو ہاں ہاں تو ٹیفین چلا گیا ہے اور آج بنا ہے چنے کی دال وہ بھی لوکی کے ساتھ میرا فیوریٹ ہے بہت اچھا لگتا ہے لیکن مجھے کھالا کے ہاتھ کا زیادہ اچھا لگتا ہے اپنے ہاتھ کا اتنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن آج بنا ہے چنے کی دال بھنڈی کی سبجی چاوال روٹی میرچ پکڑی تو سب کچھ بنا ہے ایسے جب یہ شیفٹ میں یعنی کی مورننگ والے شیفٹ میں جب کھانا جاتا ہے تو کافی ترہ ترہ کھانا ہو جاتا ہے کیونکہ ٹائم رہتا ہے اور ایک ٹھو وہ بھی رہتا ہے کہ جب چار لوگوں کے بیچ میں جب ٹیفین کھولتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہاں ان کی وائپ تو بہت اچھا ٹیفین بھیجی ہیں تو اس کا بھی ایک ٹھو خوشی رہتا ہے تو بھی یہ بنا دو وہ بنا دو تو اچھا لگتا ہے ایسے تو گھر میں رہتے ہیں تو ارے چلو کچھ بھی کھلا دو کون دیکھ رہا ہے لیکن ایسے رہتا ہے کہ نہیں ٹیفین اچھے سے جانا چاہیے اور پہلے بھی جب ان کا ٹیفین جاتا تھا تو بھی ہم بہت اچھے سے ٹیفین دیتے تھے تو ایک طرح سے اچھا لگتا ہے تو چلیے پھر بہت بات ہو گئی اور آج کا بلاغ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں کیونکہ بھوک بہت تیز لگی ہے تھوڑا ناستہ ہستہ کر لیا جائے تو پھر ملیں گے آپ لوگوں سے کل کل نئے بلاغ کے ساتھ ملتے ہیں اور آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کا بلاغ اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگا ہوگا تو اسے ایک لائک جرور کیجئے گا تو پھر ملیں گے کل نئے بلاغ کے ساتھ اتتا کے لیے با بائے اللہ حافظ پھر ملتے ہیں